بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج نوہ دن ہے روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں کچھ اہم اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں سولہ ہزار سپیشل فورن فائٹرز یوکرین میں آگے ہیں یوکرین میں نیوکلئر جو ان کا ایک ریاکٹر تھا اسے تباہ کر دیا گیا ہے پلانٹ کو اس سے دنیا کو کتنا خطرہ ہے اس پر بات کرتے ہیں اور جو یہ یوکرین کی اور روس کی انویجن ہے اس کے سارے ڈاکومنٹ یوکرینین کے ہاتھ کیسے لگے اور بڑی شاکنگ ڈیٹیلز آئیں گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے اور وسیع پہ مانے پر کام خراب ہونے جارہا ہے یہ جو میجر ڈیویلپمنٹ سے اس کے سٹارٹ کرتے ہیں یوکرین کی آرمی نے سب سے پہلے روس کے فوجیوں کو پکڑا اور وہاں سے ان کے پاس نقشے نکلے جس میں چھ مارچ کی تاریخ تھی کہ اس سے پہلے ہم نے سب کچھ ریپ کر دینا ہے لیکن یہ ڈیٹ اسی طرح آگے ہوئی کیونکہ اس نقشے میں 20 جنوری کی تاریخ تھی اس پلان میں کہ انویجن شروع ہوگی جو کہ 24 فروری کوئی اسی طرح اگر ہم حساب لگائیں تو یہ 10 اپریل بلتا ہے سارا معاملہ ریپ اپ کرنے میں گراؤن پہ اب کیا ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی دیکھیں امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا اور عراق کے آپ کو پتا ہے حالات یوکرین جیسے نہیں تھے بڑے ماتھے تھے تین ہفتے انہیں لگے اس پوری جنگ میں اور آج بھی عراق میں یہ تنازیہ یہ معاملہ یہ جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کیونکہ حکومت بنانا کنٹرول کرنا مختلف کام ہے مغربی میڈیا روس کے آپ کو پتا ہے جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی بتار ہے کہ جی بڑے بڑے شہر یہ قبضہ نہیں کر چکے اسی لیے اب روس نے میزائل اور ائر سٹرائکس کا سلسلہ شروع کیا ہے نیوکرل پرینٹس پہ حملہ شروع کیا ہے فرانس کے جو صدر ہے میکرون ایمینویل اس نے کہا کہ اس نے جب روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن سے بات کی تو اس نے کہا ابھی اور زیادہ نوے منٹ کی فون کالمس نے کہا کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تو کھیل باقی ہے یہ یوکرین کی لڑائی ہر صورت میں ختم ہونی چاہیے اس کی وجہ دیکھیں کہ چرنوبل اور فوکشیما یہ دو پلانٹ ان کے جو ہے نقصان میں ہیں اور یہ جو نیوکلئر پلانٹ ہے جس پہ ابھی روسی آرمی نے حملہ کیا راکٹوں سے اور بمباری کی اس کے ساتھ کیونکہ روس کے ٹروپ سب کو پتا ہے آہستہ آہستہ زیفورزیزیا ایک نیوکلئر پلانٹ ہے جو آج چار مارچ کو سی این این کی رپورٹ کے مطابق وہ پار پلانٹ آگ لگی ہے کیونکہ اس کے بمباری ہو رہی ہے اس بمباری سے پورے شہر میں بلکہ پوری دنیا میں سکتا جو ہے توفان مچ گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ چرنوبل آپ کو یاد ہوگا نیوکلئر پلانٹ یوکرین کا انیس سو اڑھ سٹھ میں وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے پانچ لاکھ لوگ اور اڑھ سٹھ ارب ڈالر انیس سو اڑھ سٹھ میں اور آپ دیکھ لیں کہ آج دوزار بائیس ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے خود آپ حساب کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ایک چرنوبل کی بات ہے یہاں چار نیوکلئر پلانٹس کی بات ہے یہ جو آگ زیفورزیزہ پاور پلانٹ پر لگی ہوئی ہے یہ بہت بڑا کنسرن ہے وائٹ آوس سارے کام چھوڑ کر اسی کو مونیٹر کر رہے ہیں نیوکلئر ایجنسیاں نیوکلئر پلان جو کرتی ہیں ساری اس کی روک تھام وہ سب کے سب انہی رپورٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ روس نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اپنے جو ملٹی راکٹ لانچر سسٹمز ہیں وہ بورڈر کے پوپوف کا ایک جگہ ہے وہاں پر اس کے پاس لگائے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش ہے یہ یکرینین کا الزام ہے کہ جی فالس فلیگ آپریشن کروا کے روس یہاں پر اب بروٹل قسم کی جو ہے وہ آنسلوٹ کرے گا بلومبرگ نے بھی یہ رپورٹ دی کہ ایون دو کہ وہاں سے ریزسٹنس تو یکرین کر رہے لیکن ابھی چونکہ پبلک ایگزیکیوشن جب تک یہ پبلک میں سامنے نہیں لوگوں کے سامنے ہوگا تب تک یہ معاملہ رکے گا نہیں روس نے نوے فیصد تقریباً ٹیرٹری جو ہے ادھر اپنے فوجی اندر تک گسا لیا نوے فیصد اور روس کی اب کوشش کیا ہے کہ دور ٹو دور جا کر ایک ایک گھر میں لوگوں سے اسلحہ لیا جائے اب انہوں نے تیار رپورٹس ہیں کہ ایتھلیٹکس کے کپڑے پہنے ہوئے جیسے آپ کو پتا ہے جمپر سوٹس ہیں لوگوں کے گھروں میں گسرے ہیں اور وہ ان کے اپارٹمنٹس میں اور ان کے گھروں سے انہوں نے نکال کے ان سے اسلحہ چھینہ جا رہا ہے جو نہیں دیتے پھر آگے سے آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک ریشن ہیلیکاپٹر اس کی بڑی ویڈیوز آئیں جلے ہوئے ٹینکس فوجیوں کو پکڑنے کی ویڈیوز یہ سارا انہوں نے دکھایا لیکن روس کی کوریج نظر نہیں آ رہی اس لئے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ روس وہاں پہ کتنا ڈیمیج کر رہی ہے روس کا کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے سیویلین بلڈنگز تباہ ہوتی نظر آ رہی ہیں سامنے نیٹو کی مدد سے یہ جنگ کی جو سائیکالوجی ہے نیٹو کے ممالک اور میڈیا کی مدد سے سوشل میڈیا کی مدد سے اس میں نو ڈاؤٹ یوکرین کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو گئے روس ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اب سیویلین پہ حملہ کہہ رہے ہیں جنگ کے جنگ میں یہ تو ہوگا ملٹری کا یہ آپ کو پتہ ہے سلوشن کسی صورت میں نہیں ہو سکتا سب اس بات پہ اگریڈ ہے چار سو اسی میزائل روس نے اب تک مارے ہیں جس میں سے دو سو تیس میزائل ایسے ہیں جو کہ ان کے موبائل سسٹم جو کہ یوکرین کے اندر ہے وہاں سے آئے ہیں ڈیڑھ سو میزائل جو انہوں نے مارے ہیں وہ روس سے مارے ہیں ڈائریکٹ وہاں سے اور ستر میزائل انہوں نے جو مارے ہیں یہ بیلاروس سے جو ان کا آپ کو پتہ ہے دوست بی اس میں اور بلیک سی بیرے اسود سے یہ بھی میزائل مارے گئے آٹھ سال کریمیا میں جو روس نے گزارے وہ اب مدد کر رہا ہے کہ وہ انفرسٹرکچر ایک سسٹم اور پورا میکنزم یہاں پہ بنا لیں اپنا ان کی جو سپلائی لائن ہے ساؤتھ والی وہ تھوڑی سی افیکٹیو ہوئی ہے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے لیکن امریکہ چونکہ اس کی پوری کی پوری اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو سچائی کا نہیں پتا چل رہا کیونکہ خبریں نہیں آ رہی ہیں اس طرح جس طرح آنی چاہیے لیکن جب تک یہ تحقیق نہ ہو باقاعدہ طور پر بائس رپورٹنگ نہ ہو تب تک کام ہو نہیں سکتا اور یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑے ٹائم کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا امریکہ کے سینئر ایڈوائزر سیکرٹری او سٹیٹ اس نے ٹی وی پہ کل ایک بات بڑی امپورٹن ٹرویو میں اس نے بات کی اس نے کہا جو مشرقی یوکرین کی جنگ ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکی ہے یوکرین کے وہاں پر اس وقت تقریباً تیس سے چالیس ہزار کے جو فوجی ہیں وہ بری طرح گھیرے میں ہیں اب فسے ہوئے اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے تو روس نے ان سب کو ختم کر دینا ہے اور یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے اسے پتہ ہے اسی لئے پیوٹرن کے رائٹ ہینڈ سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بیسٹ ڈیل دے دیں فیس سیونگ بھی ہو جائے اور ہمارے بندے بھی بات جائیں اب یہاں پر ویسٹ یوکرین ہے تھوڑا معاملہ مختلف ہے کہ وہ چونکہ روس چاہتا ہے کہ اس کو یا تو اپنا پارٹ بنائے یا اس کو ایک آزاد ریپبلک بنا دے اس کی ہسٹری تو ہے لیکن جو تیریٹوریل ان کی فائٹ ہے وہ چلتی رہے گی اب دیکھیں یہاں پر کراس تا بورڈر جو ہے روس کے بھی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ وہ نیٹو کے باقی مختلف ممالک پر بھی حملہ کریں ایک سو اٹھاون ممالک میں ایک بات یاد رکھیں کہ یوکرین ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے یہ کرپشن میں کوئی تین چار درجے چھوڑ کر سب سے بدترین کرپشن میں ہیں حالات ان کے اور اب دیکھیں ایک طرح تو یو ایس نیٹو جو ہے وہ اپنی فوج نہیں وہاں بھیج رہے اور دوسری طرف سے غیر ملکی جو ہیں انہیں کہہ رہے ہیں آئیں اور یوکرینین بیچاروں کو وہاں بھرنے کے لیے چھوڑ دیا پیوٹن کو سزا دینے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ اب ہم پیوٹن کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کریں گے اس کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں نئی نئی پابندیاں ان کے اوپر لگایا جا رہی ہیں رشن جو بڑے بزنس مین ہیں ولادمیر پیوٹن کی جو انر سرکل جو آپ کو پتا ہے جو آپ کی یارے غار دوست ہوتے ہیں ان کو اب انہوں نے رگڑنا شروع کر دی ہے برطانیہ نے فرانس نے امریکہ نے سب نے ان کے اوپر بین لگانے شروع کر دی ہیں ان کے بزنسز چھین لی ہیں اب دیکھیں اس کی جو نئی پابندیوں میں ایک علی شیر برہانوک اسمانوک یہ نام ہے اس کا انیس ارب ڈالر کے اس کے اساسے ہیں قیمتی گاڑیاں قیمتی گھر اور اس کے علاوہ اس کی یوٹس ہیں بڑی بڑی امریکہ نے اس کو اوپر پابندی لگائی اب برطانیہ نے بھی لگا دی اس کے علاوہ انیس مزید ایسے لوگ جو کہ روس کی سپورٹ کرتے ہیں ٹاپ بزنس مین ہیں انہیں ان کی فیملی میمبرز کو ان کے آگے دوستوں کو ان سب کے ایسٹس فروز ہیں ٹریول ان کے پر بین ہے ان کی پروپٹیاں خود نہیں جا سکتے گاڑیاں گھر سب کچھ جو ہے انہوں نے روک دی ہے یہ بندہ بڑا مشہور ہے مائننگ کا اس کا کام ہے بڑا لمبا چھوڑا اور اس نے فٹبال کی آرسنل اور ایورٹن دو ٹیمیں بھی جو ہے وہ خریدی ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے فٹبال کی ٹیم کی کیا قیمت ہے تو وہاں پر اس کو جو رشن گورنمنٹ ہے پرانی گورنمنٹ ہے دوزار اٹھارہ کے فٹبال ورلڈ کپ میں رشن کی جو پرانا سوری سیکٹری تھا اس کی وجہ سے ورلڈ کپ لینے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کرنا تھا اب دیکھیں کہ امریکہ نے ان سب کے اکاؤنٹ اس لیے بند کیے روس کے کہ انہوں نے یوکرین پر حملہ کیا اچھا تو افغانستان نے تو کسی پر حملہ نہیں کیا اس پر تو حملہ ہوا ان کے آپ نے کیوں اکاؤنٹ بند کیے تو اس کا جواب اس وقت ان کے پاس نہیں ہے یہاں پر کیسے سولہ ہزار فورن فائٹرز جو کہ جاپان امریکہ اور اسرائیل کے سپیشل کمانڈوز ٹائپ وہ سارے یہاں پر کیوں ہوا رہے ہیں آتے ہیں کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یوکرینی نے اٹھا کے سیدھا جنگیں میدانے جنگ میں لے جاتے ہیں یورپین ممالک جو انہوں نے روک بھی نہیں رہے اپنے لوگوں کو جانے سے وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مت جاؤ وہاں لڑنے کے لیے اب آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمان جب یہ بات کرتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے مزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچانے یا بی بی زینب علیہ السلام اللہ کی شرائن یا صحابہ رضواللہ کی گریف ان کو بچانے کے لیے تو اسے یہ کہتے ہیں دشتگردی ہے اب دیکھیں چیک رپبلک خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی لوگ وہاں جائیں گے لڑنے کے لیے انہیں ہم کوئی سزا نہیں دیں اس کا مطلب کہ جاؤ لڑو وہاں جا اب یہ دیکھیں یہ ظلم ہے میں نے سب سے بڑا یوکرین کا جو صدر ہے وہ کسی قسم کی روس کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا کوئی لڑائی ہو پینٹاگون نے اسی لیے ایک ڈریکٹ چینل بنا لیا کیونکہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ روس کے ساتھ ان کی لڑائی ہو ڈرتے ہیں اصل میں اور اسی چیز کو بچانے کیلئے انہوں نے یہ جو ڈریکٹ کمیونکیشن لائن بنائی ہے تاکہ روس اور امریکہ کا کئی بدکسمتی سے ٹکراونا ہو جائے ابھی دیکھیں پیوٹر نے اپنے میڈیا پر جہاں پر پاؤں دبا کے رکھا ہوا ہے ظاہر ہے اسے تو ڈکٹیٹر کہتے ہیں پیوٹروں نے ایک ڈکٹیٹر ہے وہ تو جنگیں کرتا ہے اس نے وہاں بات کی جو غلط بات کرے گا جنگ کے بارے میں پندرہ سال قید ہے یہ تو روس میں سوشل میڈیا پر لیکن روس کا سوشل میڈیا ان کی ویب سائٹ ان کے ٹی وی چینلز انہیں بلوک کرنے کی مغرب میں کیا تک بنتی ہے یہ مجھے سمجھا دی اب روس کے لوگ دیکھیں جو پیوٹر کی حمایت میں کسی ٹی وی شو میں کسی ٹاک شو میں کہیں جگہ بات کریں انہیں سٹوڈیو سے نکالا جا رہا ہے پروڈکشن کمپنی آر ٹی جو امریکہ آپ کو پتا ہے ان کی بڑی کمپنی ہے ان کے یہ دیکھیں وہاں سنے ان کے ڈریکٹ ٹی وی جو پورا ایک نیٹورک تھا ان کا پورا ایک پورا سسٹم بنا ہوا تھا اس کو بند کر دیئے گئے اسی طرح روس میں جو رین ٹی وی ہے اس کی پوری کی پوری ٹیم چھوڑ گئی یہ کہتے ہوئے کہ کیونکہ انہوں نے جنگ کی ہے ہاں میں یہاں پر نہیں چلتی اب جنرلزم کی جو پریکٹس تھی جو اس کی روح تھی وہ تو کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینگ دی گئی اور دوسری طرف ہمینٹیرین کرایسیس بھی بڑھتا جا رہا ہے جو مین خیرسون اور وہ دوسرا شہر ہے وہاں پر لوگوں کی یہالت ہے نہ کھانا ہے نہ عدویات ہیں اور تقریباً دس ملین لوگ جو ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں یورپ نے اپنے ہاتھ اور بازو دونوں ان کے لئے کھول دیئے اب دیکھیں پولینڈ جیسا ملک کہہ رہا ہے جو کہتا تھا جنہوں نے عراق پہ حملہ کیا تو بھئی چڑھائی وہ کہتے ہیں ہم عراق اور سیریہ کا ایک بندہ نہیں لیں گے لیکن یہاں ہم سارے لے رہے ہیں موڈرن سیولیزیشن نے شاید زندگی میں اپنی تاریخ میں یہ پہلی جنگ دیکھی ہے اس سے پہلے تو دنیا میں جنگیں ہوئی نہیں اخلاقی مدد کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے جائنٹ سارے مل گئے ہیں ایک سو اکتالیس ملک ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے پاور ہے آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ طاقت کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اب جو روس جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ جو ایٹمی رییکٹر جو جو ہری پلانٹ ہیں ٹیبل پہ جو ان کی مانگیاں پوری کرنی ہوگی اور یہ خود یوئیس سیکیٹریز جو اس کا ریٹائرڈ اپنا نا وہ خود کہہ رہا ہے کہتا جو پیوٹرن کہہ رہا ہے کرنے دیں ہاں جس طرح آپ نے کیا ہے پہلے عراق میں آپ کو بھی لوگوں نے کرنے دیے اس کو بھی کرنے دیں معاملہ وہی ہے اپنا خاص کہاں لکھیں چلا مزید اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور مجھے اجازت دیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے جہاں اللہ حافظ